ایک ایسا جزیرہ جہاں انسانوں کا جانا سختی سے منع ہے جہاں لکھوں زہریلے سانپ رہتے ہیں جن کا زہر سینکڈو میں ہی انسان کو موت کی گھاٹ اتار سکتا ہے اس آئی لینڈ پہ جو بھی جاتا ہے وہ زندہ واپس نہیں لوٹتا اسے موسٹ ڈینجرس پلیس آن ارث مانا جاتا ہے دوستو ہم بات کرنے جا رہے ہیں برازیل میں واقعہ سنیک آئی لینڈ کی جہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ستارہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے سانپوں کا جزیرہ یعنی سنیک آئی لینڈ کو الہادہ کیومادہ گرینڈ بھی کہا جاتا ہے اس جزیرے کو ون آف دی موسٹ ڈیڈلی ایسٹ پلیس ان دا ورلڈ بھی کہا جاتا ہے یہ جزیرہ برازیل گورنمنٹ کی طرف سے انسانوں کے لیے پوری طرح بینڈ ہے یہاں پر ہر سکوئر میٹر پر پانچ سانپ پائے جاتے ہیں لہٰذا یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس جزیرے کا چپا چپا سانپوں سے بھرا ہوا ہے اس جزیرے پر چار لاکھ سے زیادہ سنیکس پائے جاتے ہیں خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ آئی لینڈ مین لینڈ سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر لوکیٹڈ ہے لہٰذا کسی بھی سانپ کو مین لینڈ پر پہنچنے کے لیے 33 کلومیٹر کا سمندری سفر تیہ کرنا پڑے گا یہ آئی لینڈ دور سے انتہائی خوبصورت نظر آتا ہے اس کی گرینری اور نیچرل انوائرمنٹ انسان پر سہر تاری کر دیتا ہے لیکن یہاں گولڈن کلر کے انتہائی ڈینجرس اور زہریلے سام پائے جاتے ہیں جو دکھنے میں تو انتہائی خوبصورت ہیں لیکن اگر ایک بار یہ کسی انسان کو ڈس لیں تو انسان کا گوشت پگل کر ہڈیوں سے الگ ہو جاتا ہے یہ کومن بیلیف ہے کہ دس ہزار سال پہلے سانپوں کا یہ جزیرہ برازیل کی مین لینڈ سے کنیکٹڈ تھا لیکن پھر سطح سمندر میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور یہ ایریا ایک آئیلینڈ میں تبدیل ہو گیا دوستو 1920 کے بعد اس جزیرے پر ایک لائٹ ہاؤس بھی کنسٹرکٹ کیا گیا تاکہ بیری جہازوں کو اس سنیک آئیلینڈ سے دور رکھا جا سکے اس مقصد کے لیے اس لائٹ ہاؤس میں کچھ لوگوں کو رکھا گیا جو اسے آپریٹ رکھتے تھے لیکن ایک دن ڈیڈلی ایسٹ سنیکس کا ایک چھنڈ کسی طرح لائٹ ہاؤس میں انٹر ہو گیا زہریلے سانپوں کو دیکھتے ہی لوگوں نے بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کوئی بھی انسان زندہ بچنے میں کامیاب نہیں ہو سکا اس ہاریبل انسیڈن کے بعد سے آج تک یہ لائٹ ہاؤس ویران پڑا ہے جہاں صرف سانپوں کی ہی حکمرانی ہے اس آئیلینڈ پر موجود سانپوں کی خوراک کا مین سورس پرندے ہیں ہجرت کر کے آنے والے پرندے یہاں موجود درختوں پر گھونسلے بنا لیتے ہیں لیکن ان سانپوں کے لیے یہ شکار ایک مشکل ٹارگٹ نہیں یہ سانپ اونچے سے اونچے درختوں پر موجود گھونسلوں تک بھی ایزی لی پہنچ جاتے ہیں ان سانپوں کا وار اور زہر اس قدر خطرناک ہوتا ہے کہ پرندوں کو اڑان بھرنے کا بھی موقع نہیں ملتا دوستو جہاں ایک طرف اس جزیرے کے سانپ زہریلے اور خطرناک ہیں وہیں دوسری طرف ان سانپوں کے زہر سے کئی بیماریوں کی ویکسین بھی تیار کی جاتی ہے سائنٹسٹ کے مطابق یہاں پر موجود اس سانپ گولڈن لینس ہیڈ کا زہر کینسر اور دل کے پچیدہ امراض کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ بلڈ پریشر کی میڈیسنز بھی اس سانپ کے زہر سے بنائی جا رہی ہیں لہٰذا زمین پر سانپوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سانپ دنیا کے ایکو سسٹم کو بھی مینٹین رکھنے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ